آپ بحث و تقرار کرنے سے جیت نہیں سکتے ایک رات میں ایک ایسی دعوت میں شریک تھا جو میرے اعزاز میں دی گئی تھی اور کھانے کے دوران میرے بیٹھے ہوئے مہمان نے ایک بڑی مزایہ کہانی سنائی جس کا مرکزی خیال یہ تھا ایک دیوتا ہمارے کاموں کے انجام سوارتا بگارتا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے جنہوں نے مقالہ سنایا تھا وہ فرمانے لگے یہ بائبل کی ایک آیت ہے وہ غلط بیان کر رہے تھے مجھے معلوم تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ غلط بیان ہی کر رہے ہیں اور مجھے ان کے غلط ہونے میں ذرا بھی شبہ نہ تھا اس لئے میں نے اپنی اہمیت جتانے اور احساس برطری کے حصول کے لئے ایک بن بلائے مہمان کی طرح اس بیان کو درست کرنے کی تکلیف اپنے ذمہ لے لی لیکن وہ اپنی زد پر آر گئے میرے بائی جانب میرے ایک پرانے دوست مسٹر فرنک تشریف فرماتے مسٹر فرنک نے کئی سار سیکسپیر کے مطالعے میں صرف کیا تھا ہم دونے اس بات پر متفق ہو گئے کہ فیصلہ مسٹر فرنک پر چھوڑ دیا جائے انہوں نے سارا قصہ سنا میس کے نیچے سے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا ڈیل تم غلط کہہ رہے ہو یہ صاحب درست فرماتے ہیں کہ یہ حوالہ بائبل سے ہے اس رات گھر واپس آتے ہوئے میں نے راستے میں مسٹر فرنک سے پوچھا آپ کو اچھی تھا معلوم تھا کہ وہ حوالہ شیکسپیر سے تھا انہوں نے جواب دیا یقینا مجھے معلوم تھا ہیملٹ ایکٹ نمبر فائف لیکن پیارے ڈیل ہم ایک خوشی کے موقع پر زیافت میں بطور مہمان شریک تھے کسی آدمی کو جھوٹا ثابت کرنے سے حاصل کیا وہ اس طرح آپ کو پسند کرے گا اسے اپنی خفت مٹانے کا موقع کیوں نہ دیا جائے مجھے اس سبق کی بہت ضرورت تھی کیونکہ میں بڑا سخت دلیل باس تھا میں نوجوانی کے دنوں میں اپنے بھائی کے ساتھ دنیا بھر کی چیزوں پر بحث کر چکا تھا لیکن آپ کی یہ فتح بلکل بے مائنی ہوگی کیونکہ آپ کو اپنے حریف کی خوشنودی کبھی حاصل نہ ہو سکے گی میرا تجربت تو ہے کہ کسی آدمی کا میار ذہانت خواہ کچھ بھی ہو بحث سے اس کے نقطہ نظر کو بدلنا ناممکن ہے نفرت نفرت سے ختم نہیں ہوتی بلکہ محبت سے مٹتی ہے کوئی غلط فہمی بھی دلیل بازی سے ختم نہیں ہوتی اس کے بجائے حکمت عملی حسن سلوک سمجھوتے اور حریف کے نقطہ نظر کو ہمدردی سے سمجھنی کی کوشش سے دور ہو سکتی ہے یاد رکھیے کہ بحث و تقرار کرنے سے جیت نہیں سکتے دشمنی کا راستہ اور اس راستے سے بچ نکلنے کی ترکیب اپنی گفتگو کا آغاس کبھی یوں نہ کریں میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا یہ اچھی بات نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ ہوشیار ہوں میں ابھی آپ کا مزاج درست کر دوں گا اور آپ کو اپنی رائے سے بدلنے پر مجبور کر دوں گا یہ ایک کھلا ہوا چیلنج ہوا اس سے تو مخالفت ہی جنم لے گی اور سننے والا آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا مناسب سے مناسب حالات میں بھی لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا بہت مشکل کام ہے پھر اس کام کو اور زیادہ کٹھن کیوں بنایا جائے آپ اپنی راہ میں کانٹے کیوں بوئیں اگر آپ کوئی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو اس کا احساس ہی نہ ہونے دیجئے کہ آپ ایسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بات ثابت ہی کرنی ہے تو اس دھیمے پن سے کیجئے کہ دوسروں کو کانو کان خبر نہ ہو اور وہ آپ کا قائل بھی ہو جائے لوگوں کو اس طرح سکھائیے جیسے کہ آپ انہیں سکا نہیں رہے اور انہیں نئی باتیں اس طرح بتائیے جیسے کہ بھولی باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ اقل من ضرور بنیے لیکن انہیں بتائیے نہیں کہ آپ ان سے زیادہ اقل من ہیں سقرات بار بار کہتا تھا میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا بہت کم لوگ اقل کا پورا پورا استعمال کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ متاسب اور جانبدار ہیں ہم پہلے ہی سے اپنے منگھرت نظریات حسد شبہات خوف رشک اور غرور سے بھرے ہوتے ہیں اور اکثر شہری اپنے مذہب استراکیت یا فنکاروں کے متعلق اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے چنانچہ اگر آپ دوسروں کو ان کی غلطیوں پر ضروری ہی ٹوکنا چاہتے ہیں تو ہر روز ناشتے سے پہلے یہ پیرگراف کا متعلق ضرور کر لیجئے اکثر اوقات ہم کسی مذاہمت یا شدید احساس کے بغیر اپنے خیالات و نظریات بدلتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ ہمارا نظریہ یا خیال غلط ہے اور ہمیں اس کو بدلنا چاہیے تو ہم برا مانتے ہیں اور اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں ہم اپنے نظریے یا عقیدہ بڑی لاپروائی سے اخص کرتے ہیں اور بناتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں ان سے محروم کرنا چاہتا ہے تو ہمیں یہ جان سے بھی زیادہ عزیز محسوس ہوتے ہیں اور ہم ان سے جدہ ہونا کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات اتنے عزیز نہیں ہوتے لیکن ہمیں اپنی عزت نفس کا پاس ہوتا ہے انسانی تعلقات میں اس ایک لفظ میں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس لفظ کا لحاظ کرنا دانشمندی کے زینے کی پہلی سیری ہے میرا ڈینر میرا گھر میرا باپ میرا ملک میرا خدا اس قسم کے تمام جملے اہم ہوتے ہیں ہم نہ صرف اس الزام کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری گھڑی ٹھیک وقت نہیں دیتی بلکہ ایسی باتوں کا برا بھی مانتے ہیں ہم غلطی پر ہو تو ہم اس کا اعتراف کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ہم سے نرمی اور اعتیاد سے بات کرے تو ہم اس کے سامنے بھی اعتراف کر لیتے ہیں حتیٰ کہ ہم اپنی فراغ دلی پر تو خرلی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کے سامنے اپنی غلطیں تسلیم کر لی لیکن جب کوئی شخص کئی ناغوار حقیقت ہم پر ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا رد عمل بلکل برقس ہوتا ہے اس وقت ہم کسی صورت قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے دوسرے شخص کے نقطہ نظر کا اعترام کیجئے کسی سے یہ نہ کہیے کہ وہ غلطی پر ہے اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لیجئے اکثر اوقات ہم کسی مذاہمت یا شدید احساس کے بغیر اپنے خیالات و نظریات بدلتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ ہمارا نظریہ یا خیال غلط ہے اور ہمیں اس کو بدلنا چاہیے تو ہم برا مانتے ہیں اور اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں ہم اپنے نظریے یا عقیدہ بڑی لاپروائی سے اخص کرتے ہیں اور بناتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں ان سے محروم کرنا چاہتا ہے تو ہمیں یہ جان سے بھی زیادہ عزیز محسوس ہوتے ہیں اور ہم ان سے جدہ ہونا کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات اتنے عزیز نہیں ہوتے لیکن ہمیں اپنی عزت نفس کا پاس ہوتا ہے انسانی تعلقات میں اس ایک لفظ میں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس لفظ کا لحاظ کرنا دانشمندی کے زینے کی پہلی سیری ہے میرا ڈینر میرا گھر میرا باپ میرا ملک میرا خدا اس قسم کے تمام جملے اہم ہوتے ہیں ہم نہ صرف اس الزام کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری گھڑی ٹھیک وقت نہیں دیتی بلکہ ایسی باتوں کا برا بھی مانتے ہیں عقل انسانی کو متاثر کرنے کا طریقہ اگر آپ کا مزاج برم ہو جائے اور آپ دوسرے لوگوں کو دو چار سنا سکیں تو آپ اپنے دل کا غبار ہلکہ کر کے بڑی فرہت محسوس کریں گے لیکن دوسرے شخص کی کیفیت کیا ہوگی کیا وہ آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے گا آپ کا تلخ لبو لائجہ کیا وہ اس سے اتفاق کرے گا اگر کسی شخص کا دل آپ کی طرف سے اداوت اور نفرت سے بھرپور ہو تو آپ اسے دنیا بھر کی منطق سے بھی اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تھو تھو آپ کسی کو اپنا طرفدار بنانا چاہیں تو پہلے آپ اسے یقین دلائیں کہ آپ اس کے مخلص دوست ہیں یہی وہ میٹھا میٹھا قطرہ ہے جس میں اس شخص کا دل مکی کی طرح پھز جاتا ہے آپ خواہ کچھ بھی کریں لیکن میرے خیال میں کسی کے ذہن تک رسائی کا یہ سب سے بہترین راستہ ہے اگر آپ لوگوں کو اپنا ہم خیال بڑانا چاہتے ہیں تو اس سرول کو کبھی فراموش نہ کریں گفتگو ہمیشہ دوستانہ انداز سے شروع کریں سقرات کا راز لوگوں کے ساتھ ایسی باتوں سے اپنی گفتگو کا آغاز نہ کریں جس پر انہیں آپ سے اختلاف ہو بلکہ جن باتوں میں وہ آپ سے متفق ہوں آپ ان پر زور دیجئے اپنی گفتگو کے دوران میں متواتر زور دیتے رہیں ممکن ہو تو اس بات پر زور دیتے رہیں کہ آپ دونوں کی منزل ایک ہی ہے دوسرے شخص کو اپنی گفتگو کے آغاز میں ہاں ہاں کہنے پر ماہل کیجئے ممکن ہو تو اس کی زبان پر نہیں کا لفظ آنے ہی نہ دیجئے منفی جواب ایک ایسا مشکل ہے جس پر قابو پانا نہائید دشوار ہے کسی شخص کی زبان سے اگر ایک بار نہیں نکل جائے تو اس کی شخصیت کا تمام تروقار کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر اڑا رہے اگر آپ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے دوسرے شخص کے مو سے گفتگو کے آغاز ہی میں ہاں کہلوائیے شکایت سے نبٹنے کا بے ذرہ نسخہ اکثر لوگ دوسروں کو ہم خیال بنانے کی کوشش میں خود حد سے زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سیلزمن بالخصوص اس مہنگی غلطی کے مرتقب ہوتے ہیں دوسرے کو اپنے دل کا غبار نکالنے دینا چاہیے وہ اپنے مسائل اور کام سے متعلق آپ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے اس لیے آپ اس سے سوال کیجئے اور اس کی باتیں سنیے تقریبا ہر کامیاب آدمی اپنی ابتدائی جد و جہد کی باتیں کرنے کا شوقین ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے دوز بھی زیادہ تر ہم سے زیادہ اپنی کارگزاریوں کا تذکرہ کرنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے کارناموں کو بہت کم دلچسپی سے سنتے ہیں اگر آپ کو دشمن چاہیے تو اپنے دوستوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کیجئے اگر آپ دوست چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کو سبقت لے جانے دیجئے جب ہمارے دوست ہم پر سبقت لے جاتے ہیں تو اس سے ان میں احساسیں برطری پیدا ہوتا ہے اور جب ہم ان پر سبقت لے جاتے ہیں تو ان میں احساسیں کم تری پیدا ہوتا ہے ان میں ہمارے خلاف حسد پیدا ہوتا ہے اہل جرمنی کی ایک کہاوت ہے سچی خوشی وہ کمینی خوشی ہوتی ہے جو ہمیں ان لوگوں کو مسیبت میں دیکھ کر حاصل ہوتی ہے جن سے ہم حسد کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں سچی خوشی وہ ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو مسیبت میں دیکھ کر محسوس کرتے ہیں لہذا اپنے کارناموں کا بہت کم تذکرہ کرنا چاہیے ہمیں اعتدال پسندی سے کام لینا چاہیے ہمیں اعتدال پسند اور منکسر المزاج ہونا چاہیے کیونکہ ہم اور آپ کوئی مستقل چیز نہیں ہم سب چل بسیں گے اور ایک سو سال بعد دنیا ہمارا نام تک بھول جائے گی زندگی بڑی مختصر ہے پھر دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی مارنے میں وقت کیوں ضائع کریں دوسرے لوگوں کو بات کرنے پر کیوں نہ اُبھاریں اس بات پہ ذرا دھیان دیجئے آپ کے پاس آخر بڑے مارنے کو ہے ہی کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پاگل بننے سے کیا چیز بچائے ہوئے ہیں وہ بہت ہی معمولی شئے ہے اگر آئیوڈین نکال دیں تو آپ فوراً پاگل ہو جائیں گے آپ اور پاگل خانے کے درمیان ذرا سی آئیوڈین حامل ہے اگر آپ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے دوسرے شخص کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع دیجئے تعاون حاصل کرنے کا طریقہ یاد رکھئے روزویلڈ دوسرے لوگوں کا مشورہ حاصل کرنے کے لئے کتنی کوشش کرتے تھے اور ان کے مشوروں کا کتنا احترام کرتے تھے جب وہ کوئی نئی تقریر کرتے تھے تو سیاسی لیڈروں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ یہ انتخاب روزویلڈ کا نہیں بلکہ ان کا اپنا ہے اپنا خیال دوسرے شخص پر اس طرح ظاہر کریں کہ وہ یہ محسوس کرے گویا یہ خیال اس کے ذہن کی پیدوار ہے اسی طرح درویش لوگ جو عام لوگوں سے برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ درویش وں لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا ہرگز نہیں سمجھتا اس کی مضمت نہ کیجئے مضمت کرنا کرنا تنقید کرنا یہ تو ہر بے کوف کر سکتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے صرف سمجھدار اور عالی صفات کے حامل افراد ہی دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ایمانداری کے ساتھ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے مخالط کی جگہ پر رکھ کر سوچیں اگر آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں گے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے احساسات اور رد عمل کیا ہوتے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور آپ علاوہ انسانی تعلقات کے بارے میں ہمارے علم بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس بات کو اچھی طرح زین مشین کر لی جئے کہ دنیا کا ہر شخص آپ ہی کی طرح سوچتا ہے اگر آپ یہ جان جائیں گے تو آپ لنکن اور روزویلڈ کی طرح دنیا کے ہر ہمدردی سے سمجھ نی کی کوشش کیجئے اگر آپ کو اس کتاب سے متعلی سے صرف یہی ایک چیز حاصل ہو جائے کہ آپ میں دوسرے آدمی کے نقطے نظر سے سوچنے کا رجان ترقی کرنے لگا اور آپ چیزوں کو اس کے اور اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنے لگیں تو یہ تبدیلی آپ کی کامیابی کے لیے سنگے میل ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ اگر آپ دوسروں کا دل دکھائے بغیر اور نفرت کا جذبہ بیدار کیے بغیر ان کے رجحان کو بدلنا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے بڑی امانداری کے ساتھ چیزوں کو دوسرے شخص کے نقطے نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں ایک بات جس پر ہر کوئی کان دھرتا ہے انسانی فطرت کی تحقیق سے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ ہر شخص کسی فیل کے دو ازباب ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ کوئی کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کام کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ واقعی اچھا تھا ہر شخص اپنے فیل کے اصلی سبب سے واقف ہے آپ کو اس پر ضرور دینے کی ضرورت نہیں اگر آپ دوسرے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے لوگوں کے نیک جذبات کو متاثر کی جب کوئی اور طریقہ کام نہ دے وہاں یہ اصول ازمائی چال شاپ کے ایک میل مینجر تھے جس کے ماں تحت منازمین اپنے کام کی مقرر مقدار کو پورا نہیں کرتے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا قابل آدمی بھی کارخانے کے میار کے مطابق پیداوار حاصل نہیں کر پاتا لوگوں کی بجھی روح کو متاثر کرنے کا بہتری نسخہ یہ ہے کہ ان میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی خواہش پیدا کی جائے دوسروں سے آگے نکل جانے کی خواہش لوگوں کے لیے میدان میں آنے کی للکار ثابت ہوتی ہے فریقین ایک دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کریں اگر آپ قابل لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ دوسرے شخص کی صلاحیتوں کو للکار یہ تو یہ سارے اصول ہیں بحث اور تقرار کرنے سے جیت نہیں سکتے دوسرے شخص کے نقطہ نظر کا اعترام کیجئے کسی سے یہ نہ کہیے کہ وہ غلطی پہ ہے آپ شروع کیجئے دوسرے شخص کے مو سے گفتگو کے آغاز میں ہی ہاں کہلوائیے دوسرے شخص کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع دیجئے اپنا خیال دوسرے شخص پر اس طرح ظاہر کیجئے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ گویا یہ خیال اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے بڑی امانداری کے ساتھ چیزوں کو دوسرے شخص کے نقطے نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں دوسروں کے خیالات اور خواہشات کے متعلق آپ کا رویہ ہمدردانہ ہونا چاہیے لوگوں کے نیک جذبات کو متاثر کیجئے اپنے خیالات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیجئے دوسرے شخص کی صلاحیتوں کو للکار یہ